اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم سوال یہ ہے کہ کیا پندرہ شبان کا روزہ رکھنا یہ جائز ہے یا بدعت تو یاد رکھیں کہ پندرہ شبان کا روزہ رکھنا جو ہے یہ بقاعدہ طور پر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے یہ بدعت نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے اور اس کتاب سے ثابت ہے جسے سیاستہ میں شمار کیا جاتا ہے سیاستہ کے ایک بڑی ہی معتبر اور مستند کتاب ہے جسے ابن ماجہ کہا جاتا ہے ابن ماجہ کی جن نبر دو صفحہ ایک سو ساٹھ میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا کہ جب شبان کی پندروی شب آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ رات کو قیام کرو اور صبح کا روزہ رکھو کیونکہ اللہ تعالی غروبِ آفتاب سے لے کر صبح صادق تک آسمانِ دنیا پر خاص نور کی تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی طلب کرنے والا ہے کوئی مصیبت زدہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا تو ہماری بارگاہ میں آئے ہم اس کی بخشش کر دیں گے اس کو رزق عطا فرمائیں گے تو حضرت مطرم ویسے تو طویل حدیث ہے میں نے مختصرا جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کو بیان کیا ہے اب چونکہ روزے کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے تو پتا چلا کہ پندرہ شابان کا روزہ رکھنا یہ بقاعدہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں ثابت ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھئے گا کہ یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے یعنی پندرہ شابان کا روزہ رکھنا یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے اور ضعیف حدیث جو ہوتی ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ من گھڑت اور موضوع حدیث ہے جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اور کچھ عوام میں سے بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ضعیف حدیث ہو تو وہ ناقابل قبول ہوتی ہے وہ ناقابل حجت ہوا کرتی ہے اس پر عمل کرنا جو ہے وہ نجائز ہوتا ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ اگرچہ کوئی بات ضعیف حدیث سے ثابت ہو لیکن اگر وہ بات جو ہے اس کا تعلق فضیلت سے ہو اس میں ترغیب دی جا رہی ہو ترہیب کا ذکر ہو تو یاد رکھئے گا تمام حدیثین اور تمام فقہہ کا اس بات پر اتفاق اور اجمع ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ حدیث جو ہے اس پر عمل کرنا بالکل جائز ہوتا ہے اور بعض محدیسین نے تو یہاں تک کہ رشاد فرمایا ہے کہ حدیث زعیف جو ہے زعیف حدیث پر عمل کرنا مستابع ہوا کرتا ہے انشاءاللہ زیز کچھ حوالہ جات اور محدیسین کی آراہ زعیف حدیث کے حوالے سے میں آپ کے گوشت گزار کرنے والا ہوں لیکن ان حوالہ جات سے پہلے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک کلپ سنا جس میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بلکہ ان سے سوال ہوا تھا سوال یہ ہوا تھا کہ پندرہ شابان کا روزہ رکھنا جو ہے یہ کیا ہے تو وہ صاحب کہنے لگے کہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے پندرہ شابان کا روزہ رکھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اور یہ کہہ کر ان کا کلام ختم ہو گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں آگے گفتگو کرنی چاہیے تھی اور بتانا چاہیے تھا کہ اگرچہ پندرہ شابان کا روزہ رکھنا جو ہے یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے اور وہ بات جس کا تعلق فضیلت سے ہو جس کا تعلق ترغیب اور ترہیب سے ہو فضیلت اور ترغیب کا مطلب یہ ہے کہ جس میں آیا ہو کہ اگر کوئی شخص فنا کام کرے تو اس کو اتنا عجر ملے گا اگر کوئی شخص یہ کام کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا عجر عطا فرمائے گا یہ فضیلت اور ترغیب ہے اگر کوئی ترغیب کوئی فضیلت کسی حدیث میں آئے اور وہ حدیث جو ہے وہ اگرچہ ضعیف حدیث ہو تو تمام محدثین تمام فقہا کا اضباط پر اتفاق اور جمع ہے کہ حدیث زعیف جو ہے فضائل عامال میں معتبر مستند قابل حجت اور اس پر عمل کرنا بالکل جائز ہوتا ہے اور بعض محدثین نے تو یہاں تک رشاد فرمایا ہے کہ فضائل عامال میں حدیث زعیف پر عمل کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب بھی ہے لیکن ان صاحب نے کیا کہا انہوں نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ جی پندرہ شبان کا روزہ رکھنا کسی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے اور یہاں پر ان کا کلام ختم ہو گیا اب مجھے بتائیے کہ عوام الناس نے جب ان کا کلپ سنا ہو گا تو ظاہر سی بات ہے عوام الناس کہ ذہن جو ہیں وہ خراب ہوئے ہوں گے وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چونکہ کسی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے یہ کسی منگرد حدیث ثابت ہو گئے روزہ رکھنا لہذا آج تک اگر ہم روزہ رکھتے رہے تو ہم نے غلط کیا ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے یہ تو کسی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے آئیے ہم ذرا کچھ محدثین کی آراہ اور ان کی تحقیق حدیث ضعیف کے حوالے سے پیش کرتے ہیں اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ ہم نے پندرہ شبان کا روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو شارعہ اربعین لنوی امام نوی رحمت اللہ تعالی کی کتاب ہے اس کا صفحہ ساتھ ہے اور وہ کتاب ہمارے سامنے ہے اس میں حضرت امام نوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فضائل عامال میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا بالکل جائز ہوتا ہے کہ فضائل عامال میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا بالکل جائز ہوتا ہے امام نوی رحمت اللہ تعالیٰ نے شرع اربعین لنوی صفحہ چار میں جو ہے اس بات کو ذکر کیا ہے تو پتا چلا کہ پندرہ شبان کا روزہ رکھنا یہ بلکل جائز ہے اگرچہ یہ کسی ضعیب حدیثیں ثابت ہیں اب چونکہ اس میں فضیلت کا ذکر ہے اس میں ترغیب کا ذکر ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں رات کو قیام کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور آگے بخشش کی بشارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے تو پتا چلا محدثین کی تحقیق سے کہ پندرہ شبان کا روزہ رکھنا بلکل جائز ہے اس کے بعد امام محقق علال اطلاق صاحب فضح القدیر جو بہت بڑے فق کے امام ہیں وہ جن نمبر ایک صفحہ تین سو تین میں فرماتے ہیں اور وہ ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں آپ کیا فرماتے ہیں ذرا آپ سماعت فرمالی جئے کہ صاحب فضح القدیر یہ کوئی عام بزرگ نہیں ہے یہ عام فقی اور محدث نہیں ہیں بلکہ محقق علال اطلاق ہیں بہت بڑے امام ہیں وہ ضعیف حدیث کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں ذرا سماعت فرمالی جئے آپ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ فضائل عامال میں موضوع حدیث پر بلکل عمل کیا جائے گا بس یہ ہے کہ وہ موضوع نہ ہو من کے من گھڑت وہ حدیث نہ ہو اگر ضعیف حدیث ہے تو فضائل عامال میں اس حدیث پر عمل کیا جاتا ہے یہ دو حوالے میں نے حدیث ضعیف کے سلسلے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہیں اب میں تیسرا حوالہ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں امام شیخ علیہ السلام ابو ذکریہ کا آپ کی کتاب ہے وہ کتاب بھی جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے کہ شیخ علیہ السلام جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں ذرا سمات فرما لیں آپ صفحہ ساتھ میں فرماتے ہیں قال العلماء من المحدثین والفقہائی وغیرہ یجوز ویستحب العمل فی الفضائل والترغیبی والترہیبی بالحدیث ضعیفی ما لم يكن موضوعا کہ حضرت امام شیخ علیہ السلام ابو ذکریہ الازکار المنتخب من کلام سید الابرار صفحہ ساتھ میں کیا فرما رہے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ علماء جو محدثین ہیں فقہاء ہیں اور ان کے علاوہ جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کیا کہ یجوز جائز ہے ویستحب العمل عمل کرنا مستحب ہے فی الفضائلی والترغیبی والترہیبی بالحدیث ضعیفی کہ حدیث ضعیف جو ہے جو فضائل کے حوالے سے ہو ترغیب کے حوالے سے ہو ترہیب کے حوالے سے ہو اس پر نا صرف عمل کرنا جائز ہے بلکہ اس پر عمل کرنا مستحب ہے ویستحب العمل مولو کا ذکر شیخ الاسلام نے کیا ہے بس یہ ہے کہ وہ حدیث موضوع نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی حدیث ضعیف ہے اس میں فضیلت کا ذکر ہے ترغیب اور ترہیب کا ذکر ہے تو اس پر عمل کرنا بالکل جائز ہے اور مستحب ہے اسی طرح اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ایک بہت بڑے مولوی صاحب ہیں جن کا رسالہ ہے رسالہ دعایہ مولوی خورم صاحب کیا فرماتے ہیں ذرا سماعت فرماتے ہیں مولوی خورم صاحب فرماتے ہیں دعاف در فضائل اعمال وفی ما نحن فیہ بی اتفاقی علمائی معمول بہا اشت نطلب کی یہی فرما رہے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ حدیث زعیف اگر فضائل ترغیب اور ترہیب کے حوالے سے ہو تو حدیث زعیف پر عمل کرنا جو ہے بالکل جائز ہوا کرتا ہے حضرات مہترم میں اور بھی آپ کو حوالے جو ہے وہ دے سکتا تھا لیکن صرف ان حوالہ جات پر اتفاق کرتا ہوں پتا چلا کہ شابان المعظم کی پندروی تاریخ کا روزہ رکھنا یہ اگرچہ زعیف حدیث ثابت ہے اب چونکہ اس زعیف حدیث میں فضیلت کا ذکر ہے اور ترغیب کا ذکر ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں اپنی امت کو کہ رات کو قیام کرو صبح کا روزہ رکھو کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ خاص نور کی تجلی فرماتا ہے یہ فضائل و ترغیب ہے نا اور یہ حدیث زعیف ہے اور تمام حدیثین کا اس بات پر اتفاق و رجمع ہے کہ حدیث زعیف اگر فضائل میں آئے اور ترغیب اور ترہیب کے حوالے سے آئے تو حدیث زعیف پر عمل کرنا نا صرف جائز ہوتا ہے بلکہ اس پر عمل کرنا مستحب ہوتا ہے تو پتا چلا کہ پندرہ شبان کا روزہ رکھنا نا صرف جائز بلکہ مستحب ہے